اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم www.drsaakipkureishi.vixsite.com سلیچ ریپ سائٹ پر آپ جیسی جائیں گے resources for medical students میں alternate pharmaceuticals کی بک پی ٹی ایپ پہ موجود ہے ایک سنگل کلک پہ آپ اسے ڈاؤنگلوڈ بھی کر سکتے ہیں آئیے آج کے ٹاپک کے طرف پڑھتے ہیں بچو آج کا ویڈیو لیکس ہے specifically basic physical pharmacy سے ہے اور ہم revise بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی pharmacy کو کیونکہ کبھی کبار ہم بہت زیادہ applied باتیں پڑھ جاتے ہیں لیکن basic چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتے ہیں اور جیسے ہی ہم اپنی graduation complete کرتے ہیں کسی بھی job کے لئے جاتے ہیں انٹرویو میں تو کبھی ایک بار basic سوال پوچھے جاتے ہیں recommendation یہ ہوگی کہ کسی بھی انٹرویو میں جانے سے پہلے یا کسی بھی ٹیسٹ سے پہلے بھی ہم ان ویڈیو lectures کو دیکھ لیں تاکہ چیزیں ہمارے ذہن میں clear رہیں بچو اس وقت ہمارے سامنے dosage forms کا ایک table موجود ہے with their administration roots ہم root of administration پر پہلے بات کر چکے اور اس کا lecture بھی اسی یوٹیوب چینل پر uploaded ہے آپ یہاں playlist میں جا کر دیکھ سکتے root of administration پر آپ کو detail lecture ملے گا آج ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کونسا root of administration ہوگا اور کونسا dosage form استعمال کیا جائے گا پہلا ہمارے پاس بیٹے root of administration old جس کے لئے ہم کون کون سے dosage form استعمال کر سکتے ہیں ہم solution استعمال کر سکتے ہیں syrup سے استعمال کر سکتے ہیں suspension emel gels gels tablets یہ وہ تمام کے تمام ہمارے پاس dosage form ہے جن کا آپ کاب استعمال کر سکتے ہیں جب ہمیں administer کرنا ہوگا oral آئیے rectal کی بات کرتے ہیں rectal جب آپ کر رہے ہوں گے تو suppositories ointments creams powders and solutions یاد رہے ان capsules tablets آپ استعمال نہیں کر سکتے rectally جب آپ انہیں دے رہے ہوتے ہیں تو dosage form آپ کے پاس change ہو جاتا ہے کچھ بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں rectal tablets استعمال کی جا رہی ہیں تو یہاں پر لفظ غلط استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے reference ہمارے پاس کتاب کا موجود ہے اسی لئے books and topics ہو پڑھ رہے ہیں تاکہ اگر آپ کسی سے debate بھی کر رہے ہوں تو آپ انہیں reference ضرور دے سکیں topical اگر آپ کے پاس root of administration تو dosage form دیکھئے گا پیٹے ointment creams paste lotions gels solutions topical aerosols forms transdermal patches اگر parental دے رہے ہیں تو آپ کے پاس dosage form کیا ہوگا injections ہوں گے injections میں آپ کے پاس solution suspension emergence ہو سکتے ہیں کچھ بچوں کیسا لگتا ہے کہ parental میں suspension نہیں دی جا سکتی بچوں یہاں پر آپ کے سامنے کتاب کا بھرپور reference موجود ہے کہ injectable form میں suspension یہاں پر deliver کی جا رہے ہیں implants, irrigation and dialysis solution respiratory اگر آپ کے پاس track root of administration ہے تو موسیٰی آپ aerosols کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس میں ایک مطبہ پھر classify کیا گیا solution suspension emulsion اور powder forms کو inhalations استعمال کی جاتی ہیں spray استعمال کیا جاتا ہے اور gases استعمال کی جاتی ہیں nasal اگر آپ کا root of administration ہے تو solutions اور inhalations دیے جائیں گے eye یعنی optical اگر آپ کا root of administration تو solution ointments اور creams کا استعمال کیا جائے گا اور اگر air آپ کا root of administration ہے تو solution suspension ointment اور cream کا استعمال کیا جائے گا اگر کوئی confusion تھی ہمیں root of administration اور doses form پر تو اس ویڈیو لیکچر سے ہمیں یہ بات بڑے آسان طریقے سے سمجھ میں آگئی بچھو چھوٹا ویڈیو لیکچر سے وچھل اپلوٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کم وقت میں برپور information حاصل کر سکیں آپ تھوڑا سا وقت اگر نکالتے ہیں دن میں دس یا پندرہ منٹ پڑھنے کے لیے تو ایک ویڈیو لیکچر اگر آپ ایک دن میں پڑھتے ہیں تو اس کو اگر آپ continue رکھیں گے تو تمام information انشاءاللہ آپ کے پاس محفوظ رہے گی بہت شکریہ اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ